نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش میں ہوں آپ کے ساتھ مردل شرمہ اور ہم جنتہ کے بیچ میں پہنچتے ہیں آپ کے سانسط میں جس طرح سے پانچ سال میں کتنے کام کیے ہیں یہ سوال جاننے کی کوشش کرتے ہیں لوگ سبہ چناف 2019 کے دوسرے چرن کے لیے 18 اپریل کو مددان ہونا جبکہ 23 اپریل کو 30 چرن کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے اس بیچ امیدواروں کی اور سے لگاتار دعوے کیے جارہے لیکن آپ کے لیے وہ کون سے مدنے ہیں جو آپ کے لیے مہتوپورن ہیں کسے دیں گے آپ اپنے کشیتر کے وقاس کے ذمہ داری اگلے پانچ سال کون بنے گا آپ کی آواز انہی سوالوں اور آپ کے سانسط کا ریپورٹ کارڈ لے کر آج ہم پہنچے اتر پردیش کی لوگ سبہ سیٹ بندائیو بدائیو لوگ سبہ سیٹ اتر پردیش کی ان چند لوگ سبہ سیٹوں میں سے ایک ہے جسے سماج وادی پارٹی کا گڑ کہا جاتا ہے بچھلے چھے لوگ سبہ چنانبوں میں بدائیو لوگ سبہ سیٹ سے سماج وادی پارٹی نے ہی جیت درج کی ہے مولائیم سنگھ یادف کے بھتیجے دھرمیند یادف بدائیو سے سانسط ہیں جنہوں نے دوہزار چودھے میں موڈی لہر کے باوجود بڑے انتر سے بی جے پی امیدوار کو ہرائے تھا دوہزار چودھے میں دھرمیند یادف کو 48 فیزدی بوٹ ملے تھے جبکہ بی جے پی 32 فیزدی بوٹ حاصل کر پائی تھی ایک بار پھر دھرمیند یادف میدان میں ہے جن کے سامنے بی جے پی نے سنگ مطرہ موری کو اتارا ہے جبکہ کانگریس نے سلیم اقبال شیروانی کو اپنا امیدوار بنایا ہے لیکن دھرمیند یادف اپنے جیت کے برتی آشوست نظر آتے ہیں ترکھے کی پچھلے پانچ سالوں میں ہوئے وکاس کاموں کے آدھار پر جنتہ بوٹ کرے گی لوگ سبہ چنانبوں کی تیاریہ زوروں پر ہے ہمارے ساتھ بدائیو سے سانسد دھرمیند یادوں ہیں جو اس بار پھر پرتیاشی بھی ہیں دھرمین جی کس طرح سے چناؤں آپ دیکھ رہے ہیں اس بار چونکہ مقابلہ اس بار بی جے بھی کہہ رہی ہے کہ اس بار اتحاس بدلنے والا ہے بدائیو کا بدائیو کا اتحاس بی جے پی تو کیا بدلے گی آج تک نہیں بدل پائی ایک بار جرور جیتے تھے حالانکہ اس میں سمائے جاری پارٹی کا گھن نہیں ہوئا تھا جب سے سمائے جاری پارٹی گھٹن ہوئا ہے 1992 میں تب سے لے کے آج تک کے سبی چھے چناؤں میں بدائیو سے سمائے جاری پارٹی ہی جیتی ہے اکیلی دم پر اور آج جب گھٹھوندن ہمارے ساتھ ہے بوجن سماج پارٹی اور لوگ دل کا تو میں سمجھتا ہوں پہلے سے بھی بڑا مارجن ہونا چاہیے یہ مجھے یمعید ہے اور باقی آج آپ نے جن مانس کو دیکھا ہوگا جن سیلات دیکھا ہوگا اور ایک جملے باز بھی آئے تھے بدائیو سے ہر میں ان کے بھی کارکم کو دیکھا ہوگا جو دونوں کے کارکم کی تلنا کر دیا مجھے انمان ہے کہ اتنا ہی انتر چناؤں کے پرنام میں ہوگا کانجرہ کس بار کانگریس نے بھی ایک امیدواہ اتار دیا ہے اور اس لئے بوٹوں کا بٹوارہ ہو جائے گا جو گھڑ بندن کے طرح سے بوٹ آنا چاہیے تھا شاید اس سے بٹنے کے آشتار ہے یا سنکیت لگ رہے ہیں سے دل بھیلانے کے لئے خواب اچھا ہے کانگریس پارٹی کا لیکن جو پڑا مائے گا وہ صرف یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرانے کے لئے یہاں کے چھت کی ترقی وکاس اور خوشالی کے لئے پورا کا پورا بدائیں جاتی دھرم سب چیزوں سے اوپر اٹھ کے چھت کی ترقی کے لئے سمائلوادی پارٹی بہجر سمائل پارٹی لوگ دل کے گھٹوندن کے چونکہ امیدوار میں سوائم ہوں تو مجھے پورا امید ہے کہ مجھے لوگ جتائیں گے سوال یہ ہے کہ آپ پانچ سال کا آپ سانسد رہے بہتر پانچ سال سانسد آپ نے بدائیں کے لئے کیا کیا بڑے کام کی میں چاہوں گا یہ میرے بجائے اگر آپ بدائیں کے عوام کے کسی بھی بیکتی سے جا کے پوچھیں گے تو ساید اور جیدہ بہتر طریقے سے وہ بتا پائیں گے اور محسوس کرا پائیں گے جو میں کر سکتا تھا ایک ایم پی کے طور پر بسیس کر دو جار بارے سے سترہ مانی اکھلی جی کے کارکال میں وہ تبیدیس کے مقامتے تو جتنا چھمتا تھی پوری چھمتا کا اپیوک کر کے بدائیں کی ترقی کی ہے اور آج میں میں نے اپنے بہترین میں لوگوں سے بادہ کیا آنے والے سمیہ میں جتنا سپا بسپا کے اگر فندن کو طاقت ملے گی اس طاقت سے چھتر اپکاس کروں گا چونکہ سرکار آپ کی کیندر میں نہیں تھی آپ اکیلوتیں سانسط تھے مطلب گہر بیجی پی سانسط تھے بدائیوں کے لیے اور ایسے میں کیندر کی پیجرانوں کو لانا ہوں لاؤ کرنا تھا ہوں مشکل ہوتا اس لیے سوال تھا کیا آپ نے کچھ ایسا ملا آپ کو کچھ لاؤ پر ہے نہیں کیندر نے تو ابھی تک نہیں دیا میں نے کہا کہ بارے سے سترہ مانی اکھلی جی کے کارکال میں اترپدے سرکار سے کرایا ہے اور میں نے اپنے بدائیوں کے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ آنے والے اس وقت میں جب دلی میں گھٹوندر کی سرکار ہوگی تو دلی کی بڑی سے بڑی یوزناوں کو لاکے بدائیوں میں اسٹیبلز کراؤں گا یہ میں نے وعدہ کیا اپنے لوگوں سے اور آج جب میں اتنا کام کرنے کے بعد چناؤ رہا ہوں تو میرے لوگ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں ایک آخری سوال ہے کہ اس چناؤ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چونکہ کہا جانا کہ چھوٹے جو لوکل مددے ہیں ان پر چناؤ نہیں ہو رہا ہے یہ دیش کے مددوں پر چناؤ ہو رہا ہے دیش کو مجبوط کرنے کے لئے چناؤ ہو رہا ہے بلکل دیش کو مجبوط دیش کو مجبوط کون کرے گا دیش تب تک مجبوط نہیں ہو سکتا جب تک دیش کے دلیت پچھڑے سورسیت پیڑیت مجدور کسان نوجوان کمیدے لوگ جب تک مجبوط نہیں ہوں گے دیش مجبوط نہیں ہو سکتا دیش مجبوط کیول میڈیا میں بھاسڑ دینے سے نہیں ہونا ہے دیش مجبوط اس دن ہوگا جب ہمارے کسان آدمتیا کرنا چھوڑ دیں ان کی آرطیق استطیق اتنی سچم ہو کہ اپنی کھیتی کسانی اپنے پریبار سے لے کے آگے بھی حسنائے کر سکیں نوجوانوں کے ہاتھوں کو کام ملے اس دن دیش مجبوط ہوگا یہ جو بھاسڑ دینے سے دیش مجبوط ہوتا تو پانچ سال میں جتنے بھاسڑ دینے چکے اب تک دیش پتا نہیں کہاں ہوتا اپنے جیت کو لے کر کتنا آشوست ہیں آپ مجھے سو فیزدی وروسہ ہے اور اس بات کا وروسہ ہے کہ بیدائیں کی لوگ بہت دل سے کیول چنائی نہیں جتا رہے دل سے حسی بات سانسر دھربیند یادب کا داوہ ہے کہ بیجے کی سرکار میں انہیں کوئی مدد نہیں ملی لہٰہ جا کئی وکاسکاریں رکے ہوئے ہیں چھت کے تمام لوگ بھی یہی مانتے ہیں سانسر جی دھرمن دے دھرمن دے انہوں نے کہا کہ یہ سرکار جب تھی ان کی اپی میں اکھلیش کی تب تو بنوا دیا اب پیسے مل نہیں رہے اس لئے بن نہیں رہے ہاں جائے بات جی نے اوپر بروسہ بنوایا یہ میڈیکل کالیج بنوایا یہ بائی پاس نکلوایا یہ سب انہیں کی دین یہ بائی پاس جتنا بھی ہوا ہے وہ سانسر جی کے مادنم سے ہوا ہے باقی کسی سرکار نے کچھ نہیں کرایا سرکار نے کچھ نہیں مدد کی اچھا اب اس بار پھر چناؤ آ گیا سانسر جی کہہ رہا کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے سب سے وہ ہم نے میکسیمم کام اس میں سردیکھتر پورا کر دیئے تو آپ کو لگتا ہے کہ سب کام پورا کیا جو بھی ہے ان کے اس طرقے انہوں نے اپنے سارے کام اپنے کر رہے کیے تھے اور کر بھی رہے اب آگے ان کی سرکار بنتی ہے وہ موقع پر پھر سانسر بنتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ پھر بھی وہ آگے کے لیے کچھ کام کریں یہ ہمارے بدایئے ہیں چچا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ یہ میڈیکل کالوجی برمایا ہے سانسر نے آپ کے اس سے فائدہ ملتا آپ لوگوں بہت فائدہ ہے بہت فائدہ ہے اس سے فائدہ ہے بہت جانا نہیں پڑے گا بہت جانا جانا پڑتا ہے ہم جانا لا کے پڑے مریض کو پڑے گا اور کوئی کام آپ کو لگتا ہے بڑا کام سانسر نے آپ کے کرائیا ہو یہاں پہ آپ کے دھربندی آتو نے یہاں تو کرائیا ہم تو سنو کے رینے والے ہیں آپ کے علاقے میں آپ کئی یہاں تو یہاں کے علاقے وہاں ملتко فائدہ ملتا آپ کو اپzenie دھرفی دھرمندی آتو کے کام سے سانتوش نظر رہے ہیں کہ کہنا ہے کہ جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے کیا جو میڈکل کولیج ہے آج کی میڈکل کولیج یہ انہوں نے ہی بنوایا اور تب اتر پردیش میں سمجھ بادی پارٹی کی سرکار تھی حالانکہ اس سرکار بدلنے کے بعد وکاس کا جو کام تھا جو آج کی میڈکل کولیج کا کام تھا وہ روک گیا کہتے ہیں کہ وکاس سڑکوں کے راستے ہی پہنچتا ہے بریلی سے مراد آباد جانے کے لیے بائی پاس کا نرمان ہونے سے لوگوں کو جام سے نجات ملی ہے بدایو کے سانسر دھرمین دینادوں نے جو بڑے کام کیے اس میں یہ بائی پاس بھی ہے جسے بریلی مراد آباد بائی پاس کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی سمجھتیا جام کی تھی اور جو دوری تھی اس بائی پاس نے اسے کم کر دیا قریب تیر گھنٹے کا جو وقت تھا وہ آدھے گھنٹے میں اب لوگ تیہ کرتے ہیں اس بائی پاس کی وجہ سے پہلے بدایوی شہر ہو کے آپ کو آنا پڑتا تھا آپ بریلی اور مراد بائی جانے کے لیے آپ اس سرک سے گجر جائیں گے تو وقت بھی بچے گا اور سمجھ بھی بچے گا اور اسی لئے کا ٹرافیک جام کی جو سمجھتیا ہے اس سے بھی آپ کو نجات ملے گے تو ایک بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ پورا کیا دھرمین دینادوں نے دو کہتے بھی ہیں کہ اس طرح کے بائی پاس انہوں نے بنوایا اور جتنا وہ اپنے سرکار میں گیر بجپ سانسر درہتے ہو جتنا کر سکتے تھے وہ سب انہوں نے کیا بہت سائے لوگ بھی ہاں کڑے ہیں سر ہم آپ لوگ سے جانا چاہتے ہیں کہ یہ دھرمین دینادوں نے اس روڈ کو بنوایا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بننے سے اس بائی پاس سے فائدہ ہوا اس بائی پاس کے بننے سے بہت فائدہ ہوا ہے جو گھنٹوں جام میں فس جائے کرتے تھے وہاں اب وہ سیدھے بریلی اور مراد آباد نکل جاتے ہیں دھرمین دینادوں نے دو کہتے ہیں کہ وہ گیر بجپ سانسر تھے سرکار سانسر بجپ کی تھی اس لئے ان کو فنڈ نہیں مل پایا ادرش گام کے لیے نہیں مل پایا اس لئے جو جتنے کام وہ اپنے کر سکتے تھے اپنے بلبوتے انہوں نے اتنا کیا اور ان کام سے سنتوشت ہے آپ لوگ جی جی بہت سنتوشت ہیں ہمارے ایسے سانسر تھے بڑائیوں میں انہوں نے بڑائیوں کو اتنا بکاس کیا کہ آج تک جب سے دیش آجا دو گیا آج تک اتنا بکاس نہیں ہو پایا سانسر دھرمین دینادوں کے کام ہم اس کو کیسے دیکھتے آپ بہت اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں انہوں نے دیش کی آجادی کے بعد اس بڑائیوں کو چپکانے کا کام کیا ہے میڈیکل کالیج دیا ہے بائی پاس دیا ہے انہیں کو کالیج دیا ہے کالیجز بھی دیا ہے کالیجز دیا ہے اور لنک جو گاؤں میں راستہ نہیں ہوا کرتا تھا ان کو بھی جھوڑنے کا کام کیا پکی سڑکے دیا ہے پکی سڑکے دیا ہے روڈ دیا ہے کالیجز دیا ہے یہاں پہ ایک میڈیکل کالیج ہے راج کی میڈیکل کالیج نے کہایا تھا کہ سرکار چکی ان کی نہیں تھی کیندر میں بھی اور جب تک یوپی میں خلیس کی سرکار تھی سمجھ آج بیڈ کی سرکار تھی تب تک تو کام ہوا لیکن اس کے بعد کام رک گئے سب بی جی پی سرکار میں کوئی کام نہیں ہوا سمجھ بی سرکار میں کام ہوا ہے جتنا بکاہ جمیندر یادم نے کرایا ہے اتنا بکاہ کوئی سانسط نہیں کرا سکتا لگنا کہ انہوں نے بکاس کیا بدائیو کی تصویر بدلی ہاں تصویر بدلی ہے سانسط جی نے جو جلیوی میں بکاس کرائے ہیں انہوں سے بدائیو کی جنتہ کے لیے بہت ہی سرکار جنک لاب ملنا ہے تو یہ بدائیو کی جنتہ ہے جو بکاس کے دعوے سانسط مہدے کر رہے ہیں جنتہ ہی مانتی ہے کہ جتنا کام دھرمین یادوں نے کیا اتنا کام یہاں پر کبھی کسی نے نہیں کیا حالانکہ سمجھ بی پاٹی کی سرکار سب سے زیادہ یہاں پہ رہی ہے سانسط سب سے زیادہ سمجھ باٹی کہیں یہاں پہ رہے ہیں لیکن دھرمین یادوں نے کئی ایسے بڑے پوجیکٹ تھے جو بدائیو کی لوگوں کو دیا ہے شہری چھت میں بکاس کاریو کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے گرامیر انچلوں کا رکھ کیا یہ جاننے کے لیے کیا چودھاوی سانسط دھرمین یادب کی اسے کیے جارے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے اور جانتہ اس بارے میں سوچ تھی کیا ہے اس وقت ہم بدائیو کے بامیڑ گاؤں میں ہے لوگ سبھا کا یہ گاؤں ہے اور دھرمین یادب یہاں پہ سانسط ہے بطور سانسط سانسط نے پانچ سال میں کیا کچھ کام کیا پانچ سال پانچ کام اور پانچ سوال ہے جانتہ سے انہیں سمجھنے کوشش کریں گے کہ بطور سانسط جو وعدے دوہجار چودہ میں سانسط نے کیے تھے دھرمین یادب نے کیے تھے ان وعدوں کو کتنا انہوں نے پورا کیا اور کتنا کھرے ہوتے ہیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے پہلے تو اپنا نام بتا دیا میرا نام ہو سانسط آسان جی بطور سانسط دھرمین یادب نے کچھ وعدے کیے تھے آپ لوگ سے جو بادے کریں انہیں پورے کریں بائی پانچ بنبا دیا روڈ سب بڑیا کرے گا بنبا دیا آپ کے گاؤں کے لئے بھی کچھ کہا ہوں ہمارے گاؤں کو ہمارے گاؤں کو جب سی 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 کروائے پھینک دیں جہاں سے مندر سے جائے گا سب اور کہہ گے گے دوبارہ سرکار آپ پھر پکاس کریں گے دوبارہ سرکار تو جو کہا ہوں پورا کیا پورا کیا آپ کا بھئیہ کہنام ہے میں نام سکھبیر سنگھ ہے سکھبیر سنگھ سکھبیر جی دھرمین یادب نے کچھ وعدہ آپ کے گاؤں کے لئے آپ لوگ کے لئے کیا تھا کیا جو بائی تو کرو جو کرو ہے پورا کرو ہے کیا وعدہ کیا تھا کیا پورا کیا سی سی کو کرو سڑکنہ کو کرو اور جو جو محلیو جو بیاسی آرتک سائتہ ہے محلیو پینسل ہے اور جو محلیو چھوٹے موڑے کام ہے بھی سب کرے ہیں انہیں سب کرتے ہیں نام کیا بھی آپ کا میرا نام سکھبیر سنگھ آدھا سکھبیر جی دھرمین دیادو آپ کی بات سنتے ہیں آپ لوگوں کی جب جاتے ہیں تو سنوائی ہوتی ہے جی سنتے ہیں وہ اور کرتے بھی ہیں اور کر دکھایا بھی ہے انہوں نے کیا کر کے دکھایا ہے سب سے پہلے یہ میڈیکل کولیج ہے یہاں سے بیدیشوں کو بھی لوگ آتے ہیں ہم لوگوں کو بھاگ کے بیدیش جانا پڑتا ہے یا پر دلی جانا پڑتا ہے لکھنو جانا پڑتا آج ہمارے بادائیوں میں موجود ہے وہ دھرمین در کی دین ہے اور روڈ انہوں نے ہائیوے کرائی دی یہاں سے دلی تک دلی سے لکھنو تک اور گاؤں گاؤں سی سی بھی کروا دیا ہے اور انہوں نے جو ڈیمانڈیں اپنی رکھ رہے ہیں اس کے بااد وہ پوری کر دیں گے کیا نام بھی آپ کا دھرمین دھرمین سنگھ جو وعدہ کیا تھا سانسد نے وہ وعدہ پورا کیا انہوں نے کیا کیا کچھ کیا جو گاؤں گاؤں سڑکیں پوری کا جب سرکار آپ رسجی بھی کر رہی ہے تو درمین در جی پہنچیں گے سنگر تو پوری کریں گے اچھا آپ کا کیا نام ہے مورسنگ کیا نام ہے مورسنگ 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 جی سانسد مہتے کام سے خوش ہے آپ ہاں خوب خوش ہے خوب خوش ہے خوب خوب ہے کیوں کامی ہی ایسے بھائی خوش ہوں گئی ہرے آدمی خوش ہے ہر آدمی خوش ہے کے لاغی آپ کا نام کیا ہے اے ایل کار سی نحر کار جی آپ بھی خوش ہے بہت خوش ہے سب ہی گاؤں کے لوگ خوش ہے ہر سبی خوش ہے آپ کا گاؤں بڈاؤں جلا پورا خوش ہے کہیں بڑانیوں 've اپنے بکاس کے وجہ سے ان کا بکاس بڑیا ہے وہ جات پادری دیکھتے ہیں کسی کی اپنا کام کرنے سے مطلب رکھتے ہیں ان کا کام سب سے بڑیا ہے روڈ کا اور سواریوں کا بھی اور اپنے میڈیکل کولیج میں بھی سنسط بڑیا ہے اس بیسے وہ اپنے بکاس سے جیتیں گے اپنے بکاس سے جیتیں گے آپ کو بھی لگتا ہے درمیر جی آپ کو لگتا ہے کہ درمیندری آدھو نے آپ کے گاؤں میں جو کام کہا تھا وہ کام پورا کیا سارا وعدہ پورا کیا سانسط جی سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے یہ بارمیر گاؤں کے لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ سانسط سے انہیں کوئی شکایت نہیں ہے بطور سانسط درمیندری آدھو نے جو وعدے گاؤں کے لوگوں سے کیے تھے اپنے جنتہ سے کیے تھے ان وعدوں پر وہ خرے اترے گاؤں میں سڑکے بنوائیں سوڑا لائٹس گاؤں کو دیا پانی کی بیوستہ کی گاؤں میڈیکل کولیج دیا سڑکے بروائیں اور ان کاموں کو لوگ مانتے ہیں کہ بہتر کام ہے اور ان کاموں سے سنتوشت نظر آ رہے ہیں گرامین علاقوں میں بھی لوگ سانسط درمیندی آدھو کی کام سے کچھ نظر آتے ہیں یہ بات اور ہے کہ شہری علاقوں کی اپیکشہ گرامین علاقوں میں نکاز کی تصفیر جھنڈری نظر آتی ہے بدائیو کا سمرہ بھوجپور گاؤں ہے یہ اور یہاں پر سانسط کے پانچ سال پانچ کام پانچ سوال کو لے کر ہم جنتہ سے پوچھیں گے کی بطور سانسط درمیندی آدھو جو یہاں کے سانسط ہیں انہوں نے کیا کچھ کام کیا کیا کچھ وعدے کیے تھے اور انہوں پر کتنا کھرے اترے کتنا کام انہوں نے کیا سانسط نے آپ لوگ سے 2014 میں کچھ وعدہ کیا تھا پر نام بتا دیئے اپنا اور یہاں کی سڑکیں جو تھی پہلے بہت گھڑے میں بیسی تھیں لیکن آج گھڑا موقت سڑکیں ہیں اور بہت ہی اچھے روڈیاں پر ہیں جو محسوس نہیں ہوتا کہ بہت اچھے مذہب بیٹھ کے چلے جاؤں لیکن پانی کے خلاص کرنے والے یوگی نے کرایا ہے کہ دھرمیندی آدھو نے کرایا ہے نہیں جو پہلے سے یہاں گھڑا موقت تھی اور ایک بائی پاس دیا ہے جو بادائیوں کے باہر سے سیدھا پریلی بارے روڈ میں ملاتا ہے اچھا ایک بائی پاس دیا ہے روڈ میں ملاتا ہے سانسر بہت 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 بنتے چلے آئے کانگریس میں سلیم سیروانی بنے سپا میں سلیم سیروانی بنے اور تاکہ بعد میں چرمینا نند بنے سب بنے لیکن ان سے زیادہ کاؤنے نہیں کیا ہے کام بیکاس خوب کام کیا ہے بھیا کچھ نام بتائیے پنا میرے نام ساگو سنجا سنجا جی سانسر نے جو وعدہ کیا تھا بلو سے کیا وہ وعدہ سب پورا ہوا سارے وعدے پورے ہو گئے سارے وعدے پورے کیا کوئی کام نہیں چھوڑا جو جانتا کی پرت خراب ہو بہت بڑی ہے کاری کے لیے گاؤں کے لیے سواس سکشہ سب کچھ دے دیا بہت بڑی ہے سکول سکول ہے گاؤں میں دو سکول ہمارے گاؤں بھائی کیا رہا ہم آپ کا یہاں پر کوئی کالیج اولیس دیا انہوں نے کوئی پرہائی کے لیے بچوں کے پڑھنے ہونے کے لیے جونیر ہے سر اور پراتمک بدیا رہ ہے کوئی کالیج پاس میں گاؤں میں ہے کوئی اینورسٹی میں رہا ہے اس پورے منڈل میں ہاں جی آپ کے بدائیوں میں نہیں ہے تو کل تو کہنے تھے بناوائیں گے وعدہ کیا اب بعدہ کیا ہے اسے ہو سکتا ہے پورا کریں باقی پچھلی بار جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا پچھلی بار جو وعدہ کیا تھا رام پرساد رام جی باتے یہ کہ کیسا کام کر رہے ہیں سانسد نے آپ کی کیسا کام کیا ہے صحیح کام کرو جو کچھ وعدہ کیا تھا دو ہزار چودہ میں کیا وہ سب ہی وعدہ پورے کر دیئے آپ سب وعدہ تو نہ پڑے کچھ وعدہ تو کریئے دائیں سب وعدہ کی معلوم ہے کتنے وعدہ کریں لیکن آپ کچھ وعدہ پورے کریں آپ کو یاد ہے کہ کوئی ایسا وعدہ جو نے پورا نہ کیا ہو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام سے سنتوشت ہے خوش ہے آپ اپنے سانسد کے کام کار سے کیسے ہیں خوش ہے نراز ہیں دوکھی ہیں اسے رام تو خوش ہے خوش ہے بلکل خوش آپ کا کہنا ہویا رام بھی آپ بھی خوش ہے خوش ہے پچھلے پانچ سالوں میں بدایو میں کئی وکاس پریوچناؤں کو پورا کیا گیا ریلوے لائن پر اوبر بریج کے نرمان انہی میں سے ایک ہے اس کے علاوہ ان کئی وکاس پریوچناؤں کو پورا کیا گیا یہ وہ ریلوے اوبر بریج ہے جو سانسد دعا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سے بنوایا اور اس سے جو بڑی جامی کی سمسیا بریج کے بندے سے کوئی فائدہ ہو آپ لوگ کو نقصان ہویا ملکی ہو پہلے سواری نکل تھی ہمارا کام جلتا تھا آپ نقصان ہیں کوئی گاڑے نہیں آتی لیکن ٹرافک سمسا تو نجات مل گئی ٹرافک سمسا تو نجات مل گئی اور فائدہ مل گئی سانسد نے جو عادے کیے تھے سب کام پورا کیا انہوں نے یہ تو انہی کو معلوم ہوا آپ لوگ رکھتا کہ انہوں نے جو عادا کیا تو اس میں کچھ کیا کام انہوں نے جو دعوی کرتے ہیں وہ اس میں خرے اترے ہیں خرے اترے ہیں آپ لگتا ہے کہ سانسد نے جو کہا تھا کیا یہ رول آپ بریج بنوایا انہوں نے اس نے بنوایا دھرمندر جیز نے بنوایا لوگ بھی یہاں پہ مانتے ہیں کہ دھرمندریادوں نے یہ جو پلائی اوبر بریج ہے ریلوے پہ بنا ہوا ہے آرو بھی کہتے ہیں اس کو یہ دھرمندریادوں نے ہی بنوایا ہے دراصل بدایو کی جنتا کے لیے ایک بڑی سمسیاں ٹراپک کی تھی اور کروسنگ ہونے کوئے سے گھنٹوں جام سے لوگ کو جوجنا پڑتا تھا کب سے کم اس آرو بھی کی وجہ سے اس جام کی سمسیاں ختم ہوئی ہے اور لوگ بھی مانتے ہیں کہ یہ سانسد دھرمندریادوں کی محنت کا نتیجہ ہے